موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود بھارت پاکستان کو سفارتی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کا امتحان ابھی جاری ہے بھارتی وزیر آزم ہمیں سفارتی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے بھارت نے بنگلہ دیش کا سہرہ لے کر سارک کو یرغمال بنایا ملتان میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جنازے اٹھ رہے ہیں جنہیں پاکستانی پرچم میں لپیٹا جاتا ہے پہلی بار او آئی سی جلاس میں کشمیر میں مظالم کو ریاستی دہشت کردی کہا گیا پروسی ممالک بنا تحقیق پاکستان پر انگلی اٹھا دیتے ہیں اقوانستان اپنی ساری قباہتیں اور مشکلات پاکستان پر ڈالتا تھا ایران کا کہنا ہے کہ جند اللہ تحریک سے لوگ ایران میں آ کر فساد کرتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی بنا تحقیق پاکستان پر انگلی اٹھا دیتا ہے بلین ٹری منصوبے کو غیر معمولی کامیابیاں ملی امران خان وزیر اعظم امران خان نے کہا ہے کہ بلین ٹری سونامی منصوبے کو ہر مرحلے پر غیر معمولی کامیابیاں ملی ہیں امران خان نے کہا کہ یہ کامیابیاں نرسریوں سے جنگلات تک حکومتی و نجی شعبے کی شراکت سے ملی انہوں نے کہا کہ دس ارب درخت اگانے کا حوصلہ ملا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختون خواہ کے زیر جنگلات رقبے میں چار فیصد اضافہ ہوا ہے امران خان نے کہا کہ جنگلات کے رقبے میں اضافے سے ماہولیاتی تغیر کے مقابلے میں مدد ملی ہے نواز شریف کو علاج کی ہر سہولت دینے کی ہدایت امران خان نے نواز شریف کی صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری دعا ہے کہ انہیں صحتیابی میسر آئے انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت دی ہے کہ نواز شریف کو ان کی مرضی کے مطابق علاج فراہم کرنے کے لیے ملک میں موجود تمام اسپتالوں کی دستیابی یقیناً بنائیں مسئلہ کشمیر پر پاکستان سفارتی طور پر مزید مستحقم ہوا راجہ علی اجاز سعودی عرب میں سفیر پاکستان راجہ علی اجاز نے کہا کہ موجودہ حالات میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان سفارتی طور پر مزید مستحقم ہوا ہے وہ کشمیر پریس انٹرنیشنل ریاض کے عشائیے سے خطاب کر رہے تھے سفیر پاکستان نے ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور کے دورے کو پاکستان کے لیے نہایت مفید قرار دیا راجہ علی اجاز کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی درخواست پر ولی احد نے وزیٹ ویزا کی فیس میں کمی اکیس سو سات پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا بھی اعلان کیا جس سے دونوں ممالک مزید قریب آئیں گے لندن کشمیریوں اور سکھوں کا بھارت کے خلاف احتجاج لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیریوں اور سکھوں نے مل کر احتجاج کیا میڈیا رپورٹس کے مطابق لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیریوں اور سکھوں نے مل کر بھرپور احتجاج کیا مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی تشدد کے خلاف نارے لگائے کشمیریوں اور سکھوں کے مودی مخالف ناروں کے سامنے بھارتیوں کی ایک نہ چلی جبکہ کشمیری اور سکھ مظاہرین نے اشتیال انگیزی کرنے والوں کی پٹائی بھی کر دی لندن میں صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری طلب کرنی پڑی ف اے ٹی ایف گروپ میں بھارت کی چیئرمنشپ پر پاکستان کا اتراز پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ف اے ٹی ایف ایشیا پیسیفک گروپ میں بھارت کی چیئرمنشپ پر اتراز اٹھا دیا وزیر خزانہ اصد عمر نے ایف اے ٹی ایف کے صدر کو خط لکھ دیا اصد عمر نے خط میں تحریر کیا ہے کہ گروپ میں بھارت کے بجائے کسی اور ملک کو شامل کیا جائے بھارت پاکستان سے مطالق جانبدارانہ رائے اور مقسمانہ ازائم رکھتا ہے بھارت پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کے لیے سرگرم ہے آئندہ دو ہفتے میں قومی خزانے میں چار اشاریہ ایک عرب ڈالر آئیں گے اصد عمر وفاقی وزیر خزانہ اصد عمر نے کہا ہے کہ آئندہ دو ہفتے میں قومی خزانے میں چار اشاریہ ایک عرب ڈالر آئیں گے ابو زہبی فنڈ فور ڈیولپمنٹ سے دو عرب ڈالر جبکہ چین سے دو اشاریہ ایک عرب ڈالر آئیں گے پاکستان بزنس کانسل کے زیر اتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اصد عمر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت خپت اور درامدات پر چل رہی ہے تاہم اب وقت آ چکا ہے کہ ہم بہتر پیداوار کو اپنائیں تاکہ تنخواہوں میں اضافہ ہو سکے ابو زہبی فنڈ فور ڈیولپمنٹ سے دو عرب ڈالر کے معاہدے کے معاملات تیپ آ گئے ہیں جبکہ چین سے دو اشاریہ ایک عرب ڈالر آئیں گے اور یہ رقم آئندہ ہفتے فرہام کر دی جائے گی ابو زہبی فنڈ فور ڈیولپمنٹ سے قرض تین فیصد کی فکس شرح سود پر لیا گیا ہے جبکہ چین سے قرض دو اشاریہ پانچ فیصد شرح سود پر حاصل کیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت سٹیٹ بینک آف پاکستان کے غیر ملکی زخائر آٹھ اشاریہ گیارہ عرب ڈالر ہیں جو ان قرضوں کی فرہامی کے بعد بارہ عرب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے وزیر آزم نے ملاقات میں کاروباری برادری سے نوی ایمنسٹی سکیم کا مطالبہ کیا تھا اور اس کے لئے حکومت نے تجارتی تنظیموں کو تجاویز جمع کرانے کا کہا ہے ایتھوپین ائر لائن کا مسافر تیارہ گر کر تباہ ایک سو ستاونہ لاکھ ایتھوپین ائر لائن کا عدیس عبابہ سے نیروبی جانے والا مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں ایک سو ستاون افراد سوار تھے ایتھوپین وزیر آزم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں تیارے کے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایتھوپین ائر لائن کا تیارہ بوئنگ سیون تھری سیون معمول کی پرواز پر تھا جو گر کر تباہ ہو گیا وزیر آزم آفیس کی جانب سے مسافروں کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور اب سنیئے کھیلوں کی خبریں امید ہے آئی سی سی کرکٹ میں سیاست لانے پر ایکشن لے گا فواد چودری وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا ہے کہ اگر بھارتی ٹیم باز نہیں آتی تو پاکستانی کھلاڑیوں کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی منظالم بے نقاب کرنے کے لیے سیاہ پٹیاں باننی چاہیے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ یہ صرف کرکٹ نہیں امید ہے جنٹلمنز گیم کو سیاسی بنانے پر انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی کا روائی کرے گی آسٹریلیا نے فوجی ٹوپی پہن کر کرکٹ کھیلنے والی بھارتی ٹیم کو 32 رن سے شکست کی ٹوپی پہنا دی پاکستانی آسٹریلین کھلاڑی اسمان خواجہ نے شاندار سٹرائک کرتے ہوئے سینچری سکور کی اور 104 رنز بنائے اور اب ملاحظہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں کشمیر اسلامیک سینٹر میں حضرت مفتی منیر احمد اخن نے جمع پڑھایا گزشتہ جمعہ المبارک کے خصوصی خطاب میں مفتی منیر احمد اخن نے تخلیق انسانی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان خلق ربانی خلق شیطانی خلق حیوانی اور خلق بہیمانی سے مرقب ہے جس کی بے اعتدالی کی وجہ سے انسان میں کبر مکر حرس اور حسد جیسی بنیادی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں حیوانی تخلق کی وجہ ہے جس کے اندر حرس پیدا ہوتی ہے اس انسان میں حرس پیدا ہوتی ہے جیسے حیوان حریس ہوتا ہے ہر جگہ مو مارتا ہے ہر طرف دوڑتا ہے جدر چاہ چل دیا وہ حرس تو یہ حرس کا تخلق انسان کے اندر یہ حریس ہوتا ہے اور یہ حرس کے گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ حرس کا گناہ آگے بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے اور پیس میں بہیمانی تخلق ہے درندوں والا وصف اس کے اندر موجود ہے بیڑیہ کی طرح چیر پھارنے والا شیر چیتے کی طرح چیر نے پھارنے والا تخلق اس کے اندر موجود ہے تو اس بہیمانی تخلق کی وجہ سے اس کے اندر ایک گناہ ظاہر ہوتا ہے جس کو حسد کہتے ہیں تفسیر منیر اور مجلس ذکر کا انعقاد گزشتہ روز اخن مسجد میں حضرت مفتی منیر احمد اخن نے سورہ بقرہ کی تفصیلی تفسیر بیان کرتے ہوئے ملت ابراہیمی کی حقیقت واضح فرمائے اور بتایا کہ اس کے صحیح پیروکار کون ہیں تفسیر کے بعد دلوں کی صفائی کے لئے خصوصی مجلس ذکر بھی ہوئی یاد کہ نمرود نے اپنی آگ کے اندر ان کو ڈال دیا اس حولناک آگ کے اندر بھی انہوں نے توحید کا دامن چھوڑا نہیں ہے یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ این اسی وقت میں جبریل امین ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہا کہ میرے لائے کو خدمت ہو تو بتائیے میں اس آگ کو نمرود کے اوپر پلڑ دیتا ہوں نمرود اور اہلِ نمرود کو اس سے جلا کے راک کر دیتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تُو کہاں سے آیا ہے کہاں میں آپ کے رب کی طرف سے آیا ہوں کیا میرا رب میری حالت سے واقف ہے ہاں بالکل واقف ہے تو بس وہ میرا رب میرا دوست ہے وہ دوست خود ہی میری مصیبت کو پہنچے گا میسٹک بیچ لانگ آئلینڈ میں مسجد یوسفین کا افتتاح کشمیر اسلامک سینٹر کے بعد المنیر فانڈیشن کے تیسرے کیمپس مسجد یوسفین کا افتتاح پندرہ مارچ کو جمعہ کی نماز سے ہوگا افتتاحی جمعہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اہباب شرکت کریں اور یہ تھی اب تک کی خبریں پرویز محمد کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر اسلام علیکم موسیقی